بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بچوں کے لئے بہت ہی مزیدار بلکل بیکری جیسے ڈونٹ ان کو بنانا بہت ہی آسان اور ایزی ہے آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر لیا ہے دو کپ میدہ آدھا کپ نیم گرم دودھ ہلکا سا یہ گرم دودھ ہے دو ٹیبل سپون ہے میلٹ کیا ہوا مکھن تین ٹیبل سپون ہے چینی آدھا ٹیبل سپون ہے خمیر آدھا ٹی سپون ہے نمک ایک کپ لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے چینی خمیر اور دودھ چینی موٹی تھے اس لئے اس کو تھوڑا سا ہاں مکس کریں گے اور پھر میلٹ ہونے کے لئے راکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے اگر آپ کے پاس بھریک چینی ہے تو آپ ویسے ہی آٹھے میدے کے ساتھ ڈال کے تو ڈو تیار کر سکتے ہیں اس طرح مکس کریں گے اب راکھ دیں گے ایک سائیڈ پر تاکہ یہ اچھا سی میلٹ ہو جائے اتنی دیر میں ہم اپنا میدہ جو ہے وہ چھان لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم میدے کو چھان لیں گے نمک کو بھی چھان لیں گے چھاننے سے رزلٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آٹھے کو ہم نے چھان لیا میدے کو چینی بھی ہماری میلٹ ہو گئی اب سارا ہی دودھ اس کے اندر ڈال دیں گے جو آدھا کپ لیا تھا ایک انڈا لیں گے انڈا آپ کی مرضی آپ لیں یا نہ لیں انڈے کے بغیر بھی یہ ڈو بہت ہی اچھا تیار ہو جاتا ہے مکھن ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھا سا گوند لیں گے اس طرح مکس کر کے تو ہم نے چھے سے سات منٹ اچھا سا اس کو گوندنا ہے جب تک کہ یہ چیکنا نہ ہو جائے اور نرم اور سوفٹ جو ہے وہ تیار نہ ہو جائے آٹھا ہم نے اچھا سا گوند لیا اب اس کو ہم روٹی کی طرح بھیل لیں گے روٹی سے ہم تھوڑا سا موٹا رکھیں گے اور گلاس سے ہم اس کے ڈونٹ تیار کریں گے اس طرح راکھ کے تو ہم زور سے دبائیں گے اس طرح کوئی بوتل کا ڈکن لے لیں اس کو درمیان میں رکھیں اور اس کو بھی ایسے زور سے دبائیں ڈونٹ ہم تیار کر کے ٹری میں رکھتے جا رہے ہیں کاب سے بھی بنائیں گے دوبارہ پھر ایسے ہی ہم اس کا پیڑا بنائیں گے اور اس کو بیل لیں گے اب ہم کاب سے بنائیں گے اس کو کاب کو آپ نے زور سے دبانا ہے اوپر آکھ کے اس طرح یہ بھی مارے ہو گئے ہیں سارے ہم نے تیار کر لیں اب اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں ملٹ کیا ہوا مکھن آپ چاہیں تو آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں گی بھی لگا سکتے ہیں سرہ لگا کے تو اس کو ہم کور کر کر رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے اور پھول جائے دو گھنٹے ہو گئے ہیں تیل کے اندر ہم نے چھوٹا سے ایک پیس ڈالا تھا تیل ہمارا اچھے سے گرم ہے ہلکا سا ہم نے گرم کرنا تھا زیادہ گرم نہیں کرنا اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں ہم ڈونٹ کیونکہ یہ بلکل ہلکی آنچ پہ یہ فرائی ہوں گے اگر ہم تیز پہ کریں گے تو وہ اوپر سے کلر تو آجے گا اچھا سا گولڈن لیکن اندر سے وہ کچھے رہیں گے اس لیے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے اب اس کے سائیڈ بدل دیں گے یہ ہمارے تیار ہو گئے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور دوسرے اس کے اندر اس طرح ڈال دیں گے جیسے یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ بچوں کو سکول کے لیے بھی دے سکتے ہیں سائیڈ ہم بدل دیں گے اس طرح آنچ بلکل ہلکی ہے جس کے اوپر ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے تیار ہو گئے اس کو بھی نکال لیں گے اور سارے ہم اس طرح فرائی کر لیں گے یہ بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں ڈونٹ ہمارے تیار ہو گئے اب ہم اس کی گلیزنگ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے پورڈر شگر دونوں پیالوں میں پورڈر شگر ہے ایک میں ہم کلر ڈال لیں گے ایک ہم ویسے ہی رکھیں گے اس طرح کی کوئی کیک والے ٹافیاں وغیرہ لے لیں سلور بول لے لیں کسی کے ساتھ بھی آگو گارنش کر سکتے ہیں تھوڑا سا دور ڈال لیں گے آدھی ٹی سپون پورڈر شگر میں اور اس کو مکس کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ونیلہ ایسس اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مات ڈال لیں یہ ضروری نہیں آدھی ٹی سپون سے بھی کام ہم نے ڈال لیا ہے یہ ریڈ کلر لیا ہے یہ تھوڑا سا پہلے ڈال لیا تھا اب تھوڑا سا اور ڈال رہے ہیں آپ کے سامنے تاکہ تھوڑا سا کلر جو ہے وہ ڈار کو آج ہے یہ دیکھیں اس طرح مکس کریں گے تھوڑا سا ہم نے تھک رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا اگر پتلا ہو جائے تو آپ اس کے اندر پوڈر شگر پھر ڈال سکتے ہیں چاہیں تو کلر ڈال لیں چاہیں تو نہ ڈال لیں ویسے ہی آپ بنا لیں پوڈر شگر کے ساتھ اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم بنا کر رکھتے جائیں گے چوکلٹ بھی لیے وہ میلٹ ہو رہی ہے چوکلٹ ہماری میلٹ ہو گئی ہے اب ہم دوسری وائٹ والی جو چوکلٹ ہے وہ رکھ لیں گے برون ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ایسے ہی ہم چوکلٹ والے بھی بنا کر رکھتے جائیں گے اب ہم لیں گے پوڈر شگر اس کے اندر ڈال لیں گے تھوڑا سا دود اور اس میں کلر نہیں ڈال لیں گے یہ ویسے ہی ہم بنائیں گے یہ بھی بہت ہی مزے کہ بنتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح بنا کر رکھتے جائیں گے چوکلٹ بھی میلٹ ہو گئی ہے یہ وائٹ والی اب ہم وائٹ والے بنا رہے ہیں سارے ہم نے بنا کر رکھ لیے چار قسم کے ہم نے بنائے ہیں اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو اس طرح کی گارنش کر لیں چوکلٹ پائپنگ بیگ میں ڈال لیں یا کون بنا لیں اور اس طرح گارنش کر لیں اس کی یہ وہی چوکلٹ جو ہم نے میلٹ کی تھی اور اس کے اوپر لگائی تھی چاہیں تو اوپر ٹاف کی اس طرح لگا لیں بول لگا لیں سلور بول لگا لیں اس طرح یا ویسے سادہ بھی اچھے لگتے ہیں یہ بچوں کے اس طرح کے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو تیار ہیں یہ ہمارے اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار بلکل بیکری جیسے ڈونٹ ہم نے گھر پر تیار کی ہے آپ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور یہ بلکل فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ